پھر ابن خلدون کا نام کون نہیں جانتا ابن خلدون سوشل سائنسز کے معنی تھے سوشیالوجس تھے ہسٹورین تھے اسٹرونمر تھے میتھیمیٹیشن تھے اور ابن خلدون جیموگرافی کے ماہر تھے فلسفہ تاریخ کے ماہر تھے اور ڈپلومیسی اور ملٹری تھیوری کے ماہر ابن خلدون تھے آج اگر مقدمہ ابن خلدون نہ پڑھیں تو آپ کی یہ سائنسز ادھوری رہ جاتی ہیں ابن خلدون فرماتے ہیں کہ میں ابن خلدون تب بنا جب خدا کی عزت کی قسم اس دور کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ابو العباس احمد بن قصار کی صحبت ملی ابن خلدون کو بھی احمد القصار کی صحبت نے ابن خلدون بنا دیا ابن تفیل کا جب ذکر کرتے ہیں وہ فلسفی بھی تھے عربی عدب کے ماہر بھی تھے علم القلام کے ماہر بھی تھے میڈیسن کی ماہارت بھی رکھتے تھے اور ڈائسیکشن کا پہلا کانسیپٹ اگر دیا وہ ابن تفیل نے دیا اور اوٹاپسی پوسٹ مارٹم کا اگر کانسیپٹ سب سے پہلے اسلام میں دیا تو وہ ابن تفیل نے دیا وہ بھی کہتے ہیں ابن تفیل کو کوئی نہ جانتا تھا وہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کرتے ہیں یہ انمول تب ہوتے ہیں جب کہیں بکھ جائیں جب ہستی بکھتی ہے تو کوئی جہوری اسے انمول کروا دیتا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں ابن تفیل تب بنا جب محمد بن عبداللہ بن ابی بکر القزائی کی صحبت ملی ابو دعود المقری کی صحبت ملی ابی الحسن بن یوسف السالمی کی صحبت ملی یہیہ بن سعید جیسے محدث فقی اور ولی اللہ کی صحبت ملی تو ابن تفیل ابن تفیل بن گیا